رحمت اللہ بن مبارک رحمت اللہ نے بڑی عجیب بات کرتے تھے فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے بڑی عجیب بات ہے اللہ اکبر فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میری نیکنیاں کرامن کاتبین کو بھی بتانا چلے میرا دل کرتا ہے میں رہو اور میرا رب رہے دیکھیں نا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ انہوں پشت پر موٹے موٹے داغ تھے جب آپ کو غسل دینے کے لیے تختے پر لٹایا گیا نا موٹے موٹے داغ بہت مزدوری کرنے والے آدمی کو داغ پڑھتے ایک دو تین دفعہ کام کرنے والے کو داغ نہیں پڑھتے یہ پیچھے کمر تھی اس پر موٹے موٹے دھبے تھے آپ کے صاحب زادے سے لوگوں نے کہا کہ اتنے موٹے دھبے تو فرمانے لگے میرے والد گرامی حضرت مولا علی کے پوتے حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ کے پوتے امام حسین کے صاحب زادے ردوان اللہ تعالیٰ اپنی پشت پہ نا اناج کی بوریاں رکھ کے تو غریبوں کے گھروں میں پہنچا کے آیا کرتے تھے اور روزانہ جاتے تھے اور ایک گھر میں نہیں کئی گھروں میں جاتے تھے اور جب دنیا مکمل سو جاتی تو تب جاتے تھے تب فوری طور پر لوگوں کو شکوا ہوا کہ آپ جوان آدمی تھے آپ خود کیوں نہیں گئے بڑے باپ کو بھیجا تو امام زین العابدین کے صاحب زادے فرمانے لگے میں ارز کرتا تھا ابا جی مجھے دے دیں میں چھوڑاتا ہوں تو فرماتے تھے جب تجھے دوں گا تو پھر اس غریب کا نام بھی تجھے بتانا پڑے گا تو میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اس بندے کا راز رہے اگر اس کو بغیر بتائے بھی کام چلے تو پھر بھی ٹھیک تو بھائی یاد رکھیں نیکی طاقتور اس وقت ہوتی ہے بہت ساری چھوٹی چھوٹی نیکیاں بندے کو بکشوا دیں گی قیامت میں اللہ کی رحمت کا بہانہ بند جائیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ طاقت والی نیکی ہو نبی کریم سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بے شمبیہ آئے ہیں آپ کو چند لوگوں کے نام کتابوں میں ملیں گے کدھر گئے باقی چند نبیوں کی نام اس لیے کہ انہوں نے کام کیا ہے نام نہیں بنایا ڈیوٹی کی اپنی ڈیوٹی کر کے چلے گئے تختیوں کا شوق اور اپنا آپ کو بڑا چانے کا شوق یہ تباہی پیدا کرتا ہے یہ باطن میں فساد برپا کرتا ہے دل کی دنیا کو اجارتا ہے ڈیوٹی کری چلے گئے ایک لاکھ چوالیس ہزار سے آبا نے نبی پاک کے ساتھ آج کیا تھا دس ہزار کی قبریں ہیں مدینہ میں نام شاید دو تین درجن کے لوگوں کو آتے ہیں کدھر گئے بھلو ڈیوٹی کی چلے گئے ختم ماما اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ حضرت سمیہ کتنے لوگوں کو نام آتا ہے ان کا حضرت سمیہ حضرت امال بن یاسر کی والدہ تھی ابو جال کے سامنے کھڑی امی اسلام کی بات ہو رہی تھی اسلام میں اس وقت غربت تھی پردیسی تھی تھوڑے لوگ تھے تو ابو جال کے سامنے کھڑی امی کہنے لگا بول تو سنا ہے ان کے پیچھے چلی گئی ہے جن کے پیچھے کوئی نہیں چلتا تو حضرت امال بن یاسر کی والدہ کرنے لگی تو کیا بات کرتا ہے ایک زمان نہ آئے گا فضائیں بھی ادھر ہی چلیں گی جدھر میرے نبی کا روح ہوگا ایک دور آنے والا ہے اس نے کہا تو میرے سامنے بولتی ہے تو فرمانے لگی میں مصطفیٰ کریم کی کنیزہ ہوں میں ہر جگہ نبی پاک کے پیغام کے لئے بولوں گی ان کی نازک جگہ پر نیزہ مارا ابو جال نے وہ شہید ہو گئی میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا قانون بتاتا ہے کہ جو نیکی میں پیل کرے قیامت تک اسے عجر ملے گا قیامت تک جتنے لوگ شہید ہوں گے ان سب کا عجر بھی اللہ حضرت مار بن یاسر کی والدہ کو عطا فرمائے گا وہ پہلی شہید ہیں اسلام کتنے لوگ ان کی سلانہ برسی مناتے ہیں کہاں سے ہمینار ہوتا ہے ان کے نام کہاں ان کے تذکرے ہوتے ہیں کہاں کچھ بھی نہیں کام کر گئے